ایک چھیک رولنگ ہے میں تو صبح بھی انٹرویو دیکھے گئی تھی دیکھیں ایک شعور اور اکل کے لحاظ اگر بندہ سوچیں نہاں تو دیکھیں ایک آپ کے جو نیشنل سیکیورٹی کانسل ہے وہ یہ ایک سیپٹ کر چکی ہے ایک نالج کر چکی ہے کہ یہ جو سائفر تھا یہ بیرونی طاقتوں کے کہنے کے اوپر ہوا تھا اور ادم اتماد اس کا حصہ تھا بیرونی طاقتوں کے علاہکار نے یہاں پہ پیسے لیے اور ایک الیکٹڈ پرائیم منسٹر کو ٹوپل کرنے کی کوشش کی آپ کریں ادم ا پارلیمنٹ کے اندر آپ کے پاس ادد ایک سریعتی آپ نے پیسے دے کر ضمیر فروشی کر کے اس کو گرانے کی کوشش کی تو سپیکر کے رولنگ کو چیلنج بھی نہیں کیا جا سکتا اور چونکہ نیشنل سیکیورٹی کانسل یہ ایک سیپٹ کر چکی ہے کہ ملک کے خلاف یہ پیسے لے کے ادم اتماد تھا تو لہٰذا یہ لیجٹیمیٹی نہیں ہے انکونسٹیٹوشنل یہ بلکل ٹھیک سرپرائز بھی ہی تھا سرپرائز تو اگلا ہوگا جن کی اچکنیں وہیں رہ جائیں گی وارڈرو کی طاقت سے برپور طریقے سے ٹو تھرڈ میجورٹی کے ساتھ آئیں گے